بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینے میں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ دنیا کے حالات کا اندازہ لیں اور بہت ساری خبریں بے پناہ موضوعات ہیں جس کے اوپر گفتگی کی جا سکتی ہیں غزہ تو چلی رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں غزہ کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں کئی اہم موضوعات ہیں غزہ کے اپنے حوالے سے یا یا شنوار صاحب کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے حانی اسماعیل صاحب گئے ہیں پھر نسللہ صاحب جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے حضب اللہ کے جو کمانڈ کرتے یعنی کہ پورا واقعہ چلے آ رہے جنگ ملہ وہ جو اسرائیل نے ایک پورا منصوبے کے تحت جو ہے وہ اس وقت جو مضاہمت کاری جہاں پر جو اس کے خلاف مضاہمت ہو رہی ہے ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا پورا پلان کر رہا ہے وہ پلان کے مطابق آگے بڑھا ہے اس میں ایران کے اس نے بڑے بڑے لیڈروں کو ختم کیا ہے اس نے جناب یہاں پر حماس کے لیڈروں کو ختم کیا ہے یہ بہت اہم لیڈر تھے یایہ سندوار صاحب اور بائیس سال وہ اسرائیل کی جیل میں بھی رہے اور اس کے بعد وہاں سے وہ آیا ان کو ملہ ان لیڈروں میں شامل تھے جن کو عبرانی زمان بڑی زبدہ سریعہ سے آتی تھی بہت ملہ انٹیلیکچول آدمی بھی تھے اور ایک مجاہد بھی تھے اور ان کی شہادت جو ہے وہ ایک ڈرون حملے کے اندر اور ڈرون نے آ کر جناب ان کو ختم کیا ہے آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ سٹار وار کی طرح کی جنگیں ہیں جس میں کچھ ڈرین آتے ہیں وہ بمباری کرتے ہیں گولیاں مارتے ہیں انسانوں ختم کر دی جنگیں ہیں اب انسانوں والی جنگیں تو ہونی رہی ہیں کہ انسان دو بدو آپس میں لڑیں گے یا بندوخ لے کے آئیں گے اب بندوخ لے کے بھی نہیں آتے لوگ اور ترقی اتنی کر گئی ہے ٹیکنالوجی کے دنیا میں لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے روبوٹی روبوٹ اور روبوٹس کی لڑائی ہوا کرے گی اور گھروں میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ روبوٹس چلا کر روبوٹس کے ذریعے جو ہے دنیا کے اندر جنگیں ہوا کریں گی برحال یہ تو ایک ہے آج کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے گفتو کریں یا ہی حسنوار صاحب کے حوالے سے گفتو کریں اور تذیعہ کریں کہ اس تمام جنگ کے نتیجے میں خود اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہے کیا اسرائیل یہ جنگ جیت رہا ہے کیا یہ مضائمت جو اس کی لیڈر جو ختم ہو رہے ہیں جو اس کے نتیجے میں کیا مضائمت ختم ہو جائے گی یا حماس ختم ہو جائے گی تو آئیے جناب ہم مسعود عبدالی صاحب سے گفتو کرتے ہیں حسن سے ہمارے ساتھ ہیں مسعود عبدالی صاحب سو انٹرنیشنل افیر کے پروگرام میں جناب مسعود عبدالی صاحب ہمارے ہمیشہ سے مہرمان ہیں حسن سے شامل ہوتے ہیں تو آج اس پروگرام کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اور تو ویسے تو بہت ساری خبریں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے اندر انما ہو رہی ہیں اور جس کے اوپر گفتو کی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے بہت ساری نیوز ہیں امریکہ کے حوالے سے ہیں لیکن آج کا پروگرام جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے بات ایک تو ایک سال ہو گیا ہے غزہ کی جو وہاں پر جو جنگ جاری ہے ایک طرفہ جنگ میں کہتا ہوں اس کو ایک طرفہ جنگ جاری ہے وہ تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اور تقریباً کوئی پچاس ہزار اٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ اب تک لخمہ اجل بن چکے ہیں اور پورا پورا میرے خالے کہ غزہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایڈی فائی پرسنٹ جو ہے وہ بلکل سمٹ چکا ہے اور اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے آنے والے وقتوں میں ہمیں نہیں معلوم لیکن یہ اکتادہ ترین واقعہ ہے جس کے اوپر میں جناب عبدالی صاحب سے اس کی تھوڑی ڈیٹیل لیتے ہیں اور تھوڑا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے یحیہ سنوار جو ہیں وہ اسمائل حانیہ کی جگہ ابھی تھوڑا عرصہ ہی پہلے شہید ہوئے تھے یحیہ حانیہ اسمائل تو اس کے بعد جو ہے وہ یحیہ سنوار صاحب آ گئے تھے تو یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہا ہے اور ان کی ایک بڑی تاریخ ہے ویسے یحیہ سنوار کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل لیڈر تو ویسے یہ تھے تو کیا کہتے ہیں عبدالی صاحب اس حوالے سے شکریہ عریف صاحب بات ابھی بلکہ صحیح ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بڑے مشہور امریکہ کے سفارتکار ہیں رائن کروکر رائن کروکر صاحب جہاں یہ ان کو کہتے ہیں کہ لارنس اربی آف امریکہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے بہت بہت گزارا ہے سعودی عرب میں یو اے ای میں پاکستان میں افغانستان میں جب بھی امریکہ نے حملہ کیا وہ رہے ہیں انہوں نے ایک بات بڑے اچھی کہی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جو سیکھا ہے بیس سال کی اپنی سفارتکاری میں کہ یہ جو لوگ جو ہیں افغان اور فلسطینی یہ ان کے دماغ میں شکست کا تصور ہی نہیں ہے یعنی یہ شکست ماننے والے لوگ نہیں ہیں اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ سنوار کی انتقال سے وہ فرق پڑے گا بلکہ انہوں نے کہا شاید اس کے اسے شدت آ جائے تحریک میں اس لیے کہ سنوار کے جو جو امالائی کہانیاں آ رہی ہیں اس وقت لوگوں کے سامنے کے لاتھی سے گرارہ تھا وہ کو ڈرون کو ایک ہاتھ اس کا اوڑ چکا تھا دوسرے ہاتھ پھر اس کی انگلی کارڈلی اس کی گھڑی چورا کے لے گئے انہوں نے کہا یہ خبریں جو ہیں ظاہر کہ امریکی جو میڈیا ہے سین این ای بی سی سی بی مجھے پتہ نہیں کہا کینیڈا میں کس طرح آتی ہے وہاں تو خبر مختلف انداز میں آئی لیکن اسلامی دنیا کے اندر خبر بلکل مختلف انداز میں گئی ہے تو اس کے وقت رائن کروکر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لوگ توقع کر سکتے ہیں جوہر کہ قیادت ایک کے بعد ایک مر جائے گا دیکھتے ہیں وہاں یہی ہوا لبنان میں ان کی بھی قیادت ختم ہو گئی اور یہاں بھی ہو گئی لیکن اس کا خیال ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا تو میرا بھی اپنا خیال ہے ایک اور جو اس میں جو اہم بات نظر آئی یہیہ سنوار میں ہے کہ یہیہ سنوار کی اگر شخصیوں کو آپ دیکھیں یہیہ سنوار بائیس سال جیل میں رہے اچھا اس بائیس سال کے دوران انہوں نے عبرانی سیکھی انہوں نے یہ قصصہ لمبیان پڑھتے ہیں انہوں نے عبرانی قصصہ لمبیان پڑھا یعنی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور انہوں نے جو ان کی اوپن یونیورسٹی اسرائیل کی اس سے پندرہ کورس کیے وہاں پر یعنی اپنے بیس سال کے دوران اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ وہ اخبارات پڑھتے تھے اس کا ترجمہ کر کے اہم ترجمہ کر کے اپنے رنماؤں کو بھیجا کرتے تھے اور انہوں نے بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ دشمن ہمیں چاہتا تھا کہ ہمارے حوصلے کو چل دے لیکن ہم نے اس بیس سال کے دوران جو کچھ میں نے کیا ہے صحیح معنی میں اتنا اتنا اچھا مطالعہ اور اتنا اچھے جو اسرائیل کے بارے معلومات میں کئی اور نہیں مل سکتے تھی تو یہ بات انہوں نے جیلر نے بھی کہیے کہ یہ بلکل مختلف تھا جب ہمارے پاس آیا تھا تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا بہت بڑا دہشتگرد ہے لیکن جیل کے قیام کے دوران اس کا جو انداز تھا وہ ایک دانشوروں والا تھا کہ وہ سلسل پڑھائی کرتے تھے وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو حوصلہ افضائی کرتے تھے کوئی نئے قیدی آتا تھا تو اس سے ایک ایک اس کا تصور جو ہوا تھا یہ یہ سنوار کا کہ اس سے پہلے جو قائد تھے ہانیہ صاحب ہانیہ ایک طریقے سے سیاسی قائد تھے ان کے وہ قطر میں رہتے تھے اس سے پہلے بڑے آدم تھے وہ جبکہ سنوار ایک طریقے سے فیل کمانڈر تھے ان کے انہوں نے جو کہتے ہیں سائد تو اکتوبر کا سارا جو منصوبہ تھا سنوار نے بنایا تھا اچھا سنوار مسلح رہتے تھے ہمیشہ اس دن کی بھی تصویر اس کے اندر کے ہاتھ میں حوت میں اصلہ آتا تھا تو سنوار کے اور سنوار نے لوگوں کو تاثر کیا ہے تو یہ ایک بات تو کہی جا سکتی کہ سنوار کی انتقال سے سنوار کے قصر سے حوصلہ شاید پست ہوا ہو کچھ کارکنوں کا کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا قائد نکل گیا اور وہ اتنا جو یعنی جو ان کی صلاحیت تھی قائدہ نہ صلاحیت جی تھی ان فیل کمانڈر کے ایسے سے تو اس لحاظ سے فرق پڑے گئے لیکن اس کی وجہ جو حوصلہ بڑھا ہے ان کے جو قتل کا انداز تھا دیکھیں پہلے اس میں بھی ایک بڑا جھوٹ جو ہے سامنے آیا میں چاہتا ہوں یہ آپ کو بتا دوں وزرعظم صاحب کا نیتھن یاہو کا نیتھن یاہو نے اس سے ایک دن پہلے ریپورٹ آئی تھی جو ان کی شاباک ہے جو خفیہ ایجنسی ہے شن بیت جسے کہتے ہیں عبرانی میں وہ اس نے ریپورٹ دی تھی کہ یعیہ سنوار گہری سرنگ میں اسرائیلی قیدیوں کے حجوم میں چھپے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر اس نے کہا تھا نیتھن یاہو نے کہ ابھی غزہ کی کوئی بھی سرنگ اتنی گہری نہیں جہاں تک ہم نہ پہنچ سکیں اچھا اس کے دوسرے دی واقعہ دوسرے واقعہ دوبارہ اس نے یہ کہا انہیں نیتھن یاہو نے کہ وہ سرنگ سے نکلا اس کے ہاتھ کئی ملین ڈالر کا بیک تھا اور جیسے وہ سرنگ سے نکلا بھاگنے کے لئے ہم نے اس کو جا لیا لیکن جو خبر خود بعد میں اسرائیلی فوج نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ وہ وہ بیٹھے تھے وہ صاحب ان کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی ایک ان کے اوپر جب وہ ایک ہاتھ پہلے حملے میں ان کا ایک باز اوڑ گیا دائیں باز اوڑ گیا ان کے بائیں ہاتھ میں اس کے اس سے زیادہ اسلہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس کا بائیں ہاتھ میں لاتھی تھی اس دورہ ایک چھوٹا سا ڈرون آیا اس نے ڈرون کو لاتھی سے گرانے کوئی لیکن جو آیا کہ یہ آسان تو اٹھرون در اوپر تھا وہ کھڑا نہیں ہو سکتے تھے وہ صاحب تو انہوں نے ان کے گولی چلی اور انہیں وہ مارے گئے اس کے بعد جو کے ساتھ کاربائی ہوئی کہ دیکھیں وہ وہ ایک شخص کچھ فوجی گئے کمانڈر صاحب نے اس کے ہاتھ کی انگلی کاٹی اور انگلی کو چوما اور جیب میں رکھ لیا یعنی گویا یعنی بہت بڑا انہوں نے کارنامات جام دیا اور اس کا بڑی ایک شخص نے اتا لی یہ یہ مالے غریمت ہے ہمارے لی یہ سب واقعات جو آئے ہیں اس کی ویسے جو ہے مجھے لگا کہ حوصلہ بڑھا ہے تو اس لیے میں بھی میں نہیں دعا کہ رائن کر آکے بڑے آدمی ہیں میں ان کو کیا کہوں لیکن میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ جو صورتحال وہاں پر ہو رہی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کے مرنے سے کسی شخص کے راستے سے ہٹ جانے سے یعنی قائدانہ جو اس قلود شاید فرق پڑے ممکن ہے کہ ان کی کاروائیوں میں اس قدر دنیا قائد ایسا اتنا اچھا نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حوصلے کے اعتبار سے حوصلہ تقویل اور اس کی اس کی مثال نظر آ رہی ہے آپ کے پتہ ہے دوسرے ہی دن یعنی جس دن یہ صاحب قتل ہوئے اسی دن آپ کے مالم ہے کہ جو ان کی بریگیڈ کا بریگیڈیر تھے احسان دقسہ اس کو مار دیا اور وہ بھی مارا انہوں نے شوالی غزہ میں جہاں پر قہد کا عالم اس کو مار دیا انہوں نے اور وہ انہوں نے بھی کیا اس طرح کہ ان کے جو راکیٹ ایس سے انہوں نے دو بکتر بن گاڑیاں اڑا دی جس کے اندر دقسہ صاحب بھی تھے اور دقسہ صاحب اتنے بڑے لیڈر تھے ان کے کہ اسرائیلی فوج نے باقعدہ اس کے لئے تین دن سوگ منایا ہے اور وہ کہا کہ ایسا قائد ہمارے پاس کبھی گزرا نہیں ہے تو ایسا تو مجھے لگ رہا ہے کہ نظر آری بات کہ اب ایک ہفتہ ہو گیا اس کے انتخال کو قتل کو لیکن وہاں جو ہے سکتا ہے ریزسنس کم نہیں ہو رہا بلکہ انہوں نے صاحب صاحب کہا ہے کہ جنگ تو اب آج انہوں نے بیان دیا کہ جنگ تو اب شروع ہوئی ہے صحیح معنی میں اب تو وہی والی بات ہے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قائد مر گیا تو ہم جی کے کیا کریں گے یعنی عجیب مختلف چیزیں ہوتی ہیں قائد کے مرنے سے ایک تو دیکھیں عبدالی صاحب یہ تو خیر ہزائی سی بات ہے اور جو تحریکیں یا جو آزادی کی جنگیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی ہیں اور یہ ہم نے بہت سارے ممالک کی آزادی کے اندر دیکھا ہے اور زائی سی بات ہے کہ لیڈرز اہم ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیڈر اہم ہوتے ہیں ریزسٹنس بڑی اہم ہوتی ہے اور زائی سی بات ہے کہ جو لوگ آزادی کے لیے لڑا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باغی کہلاتے ہیں دہشتگرد کہلاتے ہیں تاریخ کا یہ بھی کہ ترہ امتحاض ہے اور تاریخ نے کبھی اپنی اپنے اندر کوئی تبدیل لانے کی کوشش نہیں کی ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے چاہے وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے آزادی کی تحریک چلائی ہو یا ہندووں نے چلائی ہو ان کو بھی ان کو بھی جناب غباغی اور غدار اور کہہ کر ان کو بھی گونیاں سے مار دیا گیا اسی طریقے سے تاریخ کے اندر اغوانستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو ان کی نلسل منڈیلا بیزے 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 منڈیلا ہے جتنے بڑی چیزیں پہلے وہ دہشتگرد تھے اور خود منخم بیگن منخم بیگن جو اسرائیل کے بات عظم تھے وہ دہشتگرد تھے برطانی کتابوں کے اندر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی کو بھی جو لوگ ریزسٹنس کرنے والے ہیں جو اپنی ازادی کے لیے جنگ لڑنے والے ہیں ان کو دہشتگرد نہ کہا جائے یا ان کو غدار نہ کہا جائے ان کے مطالق جھوٹی سچی خبریں پھیلائی جائیں ان کے مطالق ڈس انفارمیشن کا ایک طوفان برپا کیا جائے ایک جو اہم ترین بات ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حماس نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک پولٹیکل طریقے سے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو برقا رکھ کے بجائیے کہ مضامت کے راستے کو چھوڑ کر وہ پولٹیکل راستے اختیار کرے لیکن دنیا نے اس کو یا امریکہ نے یا ویسٹر نے جو ہے اس کا وہ طریقہ کار بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ حماس ختم ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر جہاں پر غزہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈوز ہو چکا ہے جہاں عوام کی بڑی تداد جو ہے وہ یا تو نقل مکانی کر گئی ہے یا بہت سائے لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں وہاں پر اور حماس کی کچھ ایک یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی کمر بھی ٹوٹی ہوگی یقیناً تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا حماس کا وجود برقرار رکھ سکے گا اتنے سارے اس کے آقابرین کے شہید ہو جانے کے بعد لیکن آپ نے سیاسی بات کی اس کو میں ایک ارز کروں کہ یاد ہوگا کہ الجزائر کے انتخابات میں اسلامیک فرنٹ بھاری سے کامیاب بھی ہوتا اس کو ختم کر دیا گیا تسبب انور مسعود صاحب کا ایک بڑا مشہور شیر مجھے اچھا یاد ہے کہ ہمیں جمہوریت اچھی لگے ہے اگر وہ الجزائر میں نہ ہوئے یعنی کہ ہمیں وہ جمہوریت چاہیے جو ہمارے پپٹ جہاں پہ جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب حماس حماس کی نہیں بلکہ لبنان میں جائیں تو حزباللہ جو ہے وہ وہ حکومتی اتحاد کا حصہ یعنی وہ سیاسی جماعت ہیں الیکشن لڑتے ہیں باقعدہ وہ اور حسن نسولہ وغیرہ سارے جو ہیں وہ باقعدہ نہیں کہ وہ مشابرت میں ہے حکومت کی تو یہ جو مسئلہ کے یعنی اس نے حماس نے دوہزار چھے میں کوشش کی سیاست میں یعنی وہ سیاست میں آئے انتخاب لڑا اور انتخاب جیتے وہ وزعظم بنے آہ ہانیا لیکن اس کے بعد اسرائیل نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور اسی بات سے ہی جو ہے صحیح بانوں میں آہ یہ جو ہے غزہ الگ ہوا برنہ غزہ اور ویس بینک تقریباً پہلے آہ ہر لحاظ سے ملے ہوئے تھے تو مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ کہ امریکہ بعد ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ اس جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں جو جہاں ان کے ان کے زیادہ منظور نظر لوگ جیت سکے یعنی وہ عوامی خالی مسئلہ نہیں الجزائر کو دیکھ لیں اور مصر میں ہم دیکھ لیں یہ ابھی ابھی جو تیونس میں ہوا ہے اس کو ہم دیکھ لیں کہ وہ منتخاب کو تسلیم نہیں کرتے کبھی بھی ان کو اپنی حکومت چاہیئے تو حماس لیکن اب آپ کے سوال کے جواب کہ کیا حماس قائم رہے گی تو جیسے میں ارز کیا کہ یہ نظریہ تحریکی ختم ہوتی نہیں تحریک جب تک تشدد برقرار رہے گا اسرائیل کا حماس کسی اور نام سے آ جائے تو اور بات ہے ایسا نہیں ہے کہ حماس ہی رہے گی اسے تک کسی اور نام سے آ جائے قسام برگیڈ یہ وہ ساری چیزیں ان کے اور چیزیں ہیں ان کے پاس لیکن یہ جو مضاہمت کا استعارہ ہے حماس جائے وہ تک نام ہے اور یہ بات ابھی انہوں نے کہی ہے خود اسرائیلیوں نے کہ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں کچھ نئے مجاہدین سامنے آ رہے ہیں نئے مضاہمتکار سامنے آ رہے ہیں اس کا مطلب وہ ہائر کر رہے ہیں پھر ایک اور بات دیکھیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نفرت بھی بزادہ خود ایک بڑے قوت ہے نفرت بری چیز ہے نفرت نہیں کرنے چاہیے لیکن نفرت ایک قوت ہے اور خاص ہے جب حضیمت جس میں آ جائے جس میں بے ذبتی آ جائے توہین آ جائے جس میں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیڈروں کا کس طرح مارا جارت اس کی وجہ سے یہ بزادہ خود ایک قوت بن گئی ہے اہل غزہ کے لئے ہمیں اچھ کچھ نہ کوئی لیکن جو عبدالی صاحب جو عبدالی صاحب جو سب سے بڑا ایشو ہے نا جو جس کو ہم بالکل آج کی دنیا نترنداز کریے ایک تو مسلمان ممالک کا اپنا کردار جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر ہم سب جانتے ہیں ایسا لگتا ہے ویسٹ تو چلیں ویسٹ تو ایک سپورٹ دیتا ہی ہے اسرائیل کو لیکن ہماری جو مسلمان ممالک کی جو خاموش سپورٹ ہے وہ بھی اسرائیلی کے لیے ہے رہا اگرچہ دیکھا جائے تو اور ہم میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی مضاہمت یا کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے مسلمان ممالک کی طرف سے کہ اس کو باقاعدہ روکا جائے یا کوئی حضیمت اسرائیل کو یا ویسٹ کو جو ہے دی جائے جس کے نتیجے میں جنگ روکی جا سکے دیکھیں جو آپ فرما جو سنوار کے قتل کے اوپر جو توہین آمیز ساریشی سے امریکہ وغیرم ہے اس سے زیادہ ایک بڑی اسی دن جو خبر رہی تھی بہت بڑا اخباریں سوڑے اکاز آپ نے نام سنا ہوگا بلکل سنا ہے اس نے ہیڈنگ لگائی کہ اسرائیل نے سنوار کو ہانیہ کے پاس پہنچا دیا اب پھر اس نے نیچے لگائی حماس بلا راس یعنی حماس بلا سر کی ہو گئی بغیر سر کی ہو گئی یہ ظاہر ہے کہ یہ انداز صحافت کا انداز بھی نہیں ہے یعنی صحافت کے میار کے لیے سے بری بات تھی اس کے لئے تنزیہ معاملات جائیں وہ تو آئی ممالک سے لیکن جو سوچنے کی بات ہے ساری دنیا کے لیے کہ اس وصلے کا حل کیا ہوگا بلکہ کیا کیا جائے کیا ہم ان پچیس لاکھ لوگوں کو مرنے دیں گے اس لئے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو کسی بات پر تھی یعنی حتیٰ کہ یعنی حماس کے بعد لوگوں نے کہا ان کا خیال ہے کہ اگر ہم قیدی رہا کر دیں تب بھی اسرائیل جنگ بن نہیں کرے گا اس لئے کہ اسرائیل کو جنگ بن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی جیب سے کچھ پیسہ نہیں خرچ ہو رہا سوائے اس کے جو فوجی مر رہے ہیں وہ اسرائیل کا اسرائیل کا خرچہ بننا آپ کے والے ڈائپرز تک امریکہ سے جا رہے ہیں ابھی ابھی آپ نے دیکھا گا ٹھاٹ جو ان کا جو بہت ایڈوانس جسے کہتے ہیں انٹی بیزائل سسٹم ہے کوئی چھے یونٹ بھیجے ٹونٹی تھری بلین ڈالر رکھے امریکہ نے اور اس کو آپریٹ بھی امریکی کر رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جنگ میں براہرہ شریک ہے یعنی خالی وہ اسرائیل نہیں دے رہا تھا بلکہ اب وہ لڑ بھی رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے لیکن لیکن یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے نا دیکھیں نا یہ ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے پورا بحری بیڑا موجود ہے ان کی اور جب بھی کوئی ایران نے ابھی تھوڑے جو راکٹ برسائے تھے یا بیزائل برسائے تھے اس کو راستے میں آدھوں کو تو روک لیا تھا نا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جو دنیا کے لوگ جو انصاف پسند لوگ ہیں انپسند لوگ ہیں عام لوگ جو ہیں وہ بہرحال ان کے وہ دل گرفتہ ہے اس مسئلہ ہے لیکن مسئلہ ہی کہ اس مسئلہ کا حل یعنی اس تنازع کا اس اس تصادم کا اس خوریزی کا کوئی حل نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ کوئی سنجیدہ نہیں اس کے بات اسرائیل کسی کی بات سننے کو تیار نہیں بھئی دیکھیں نا ابھی یعنی کہ اتنا اتنا ڈسپوائنٹڈ تھے میکرونی صاحب اس فرانس کی جو صدر ہیں وہ اتنے ڈسپوائنٹڈ تھے انہوں نے یہاں تک کا نیتونیاو صاحب کو کہ تمہارا وجود جو ہے اس یو اے نوگ نے کی وجہ سے قائم ہوا ہے اور تم اسی کی بات نہیں مان رہے ہو ملکہ وہ اتنے ڈسپوائنٹڈ ہو گیا ویسٹ کے نہیں لیکن آپ دیکھیں آرے صاحب یہ آپ نے جو بات فرمائی ہے فرانسی صدر کی ان کا بھی معاملہ سن لیجئے کہ اس کے فوراں بات کہیں اور نہیں یعنی اسرائیل نے جو اس پر اس کے پر ایکشن دکھایا جو ردے ملایا وہ تو تھا اپنی جگہ پر خود ان کی اپنی جماعت نے ایک مضمتی قرداد منظور کے ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط کہی گئی ہے اور یہ توہین ہے اسرائیلی عوام کی اسرائیل کو ان کے شہدہ کے یعنی شہدہ کے خون کی امانت ہے اسرائیل اقامتادہ نے نہیں کہ اقامتادہ نے خالی ایک طریقے سے اس اس کو تسلیم کر لیا لیکن اصل آزادی جو ہے وہ شہدہ نے دیئے اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جو ہے بورل جوزف بورل صاحب انہوں نے بڑے بیچاری سے کہا کہ میں کیا کروں نیتن یاؤ کے ذریعے سنتے ہی نہیں ہیں ابھی ابھی ایک کتاب آئی ہے باو وڈورڈ کی وہ ایسے کتابیں لکھتے ہیں عام طور سے انہوں نے وار کے نام سے کتاب آئی تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ بائیڈن صاحب یعنی میں وہ گالیاں سنا نہیں سکتا ہوں انہوں نے ذکر دیاوں کا ان گالیوں کا بائیڈن صاحب جب اس کو فون کرتے ہیں نیتن یاؤ کو فون رکھنے پاس ایسی فہش گالیاں دیتے ہیں کہ وہ بہت یہ مکار ہے وہ جھوٹا ہے وہ بات سنتا نہیں ہے تو یہ دیکھے کہ امریکی صدر کی بیچارگی کا علم یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ کہہ دیکھیں وہ تو دیکھیں دنیا میں نظر آ رہا ہے اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو ہم اس کے اوپر الگ تذیہ کریں گے دیکھیں یہ بات تو ہمیں نظر آ رہی کہ آئی سی جے کے نے ایک ان کے خلاف رولنگ دی اس کا کوئی اثر نہیں پڑا یو این او کی تمام جو خرارداتیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑا امریکہ اگر کچھ کہتا ہے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا یورپی یونین کوئی کچھ کہہ رہا ہے جو اس کا اثر نہیں پڑا اس کے جتنے بڑے بڑے اتحادی ہیں ان کے حکمران اس کو کچھ سمجھانے کوئی کر رہے تو اسرائیل میرے خیال ہے جو مسئلہ مجھے سمجھ میں آتا وہ یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ اسرائیل کا جو مذہبی اس وقت طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب ہے یا گریٹر اسرائیل کی جو پریڈکشن ہے وہ نیتن یاہو پوری کرے گا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کر سکتا ہے اور اس لیے وہ اس وقت کچھ سننے کے لیے تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس وقت زمین پر لگ چکے ہیں یہی موقع ان کو لٹا دیا جائے اچھا آئی سی سی آئی سی جی جو بات آپ دیکھیں اس پر بھی سن لیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک بارن بیاری کیا ہے نیتن یاہو کا تو وہ جو پروسیکیورٹر جنرل صاحب ہیں خان صاحب ان کا نام مجھے پورا نام یاد نہیں خان وہ پاکستان کے ہیں غالب پاکستان نجاد ہے پاکستان کے پشاور کے ہیں ان کے خلاف ایک خاتون نے پرچہ کٹ آیا ہے کہ وہ جنسی حراسمنٹ کا ان کے خلاف پرچہ کٹوا دیا گیا تو اب یعنی کہ وہ وارنٹ کیا ایشو کرتے ہیں ان کا وارنٹ جاری ہونے والا ہے تو اس طرح کی یہ مطلب جیسے کہتے ہیں مثال عبرت بنا دیتے ہیں جیسے ابھی امریکہ میں جو انتخابہ آتے ہیں صاحب لگ رہا ہے کہ یہ ہماری جو یہ صاحبہ ہیں وہ مسلمان اگووٹس ہاری کسی نے ان سے پوچھا یہ بات کہ بی بی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب مسلمان اگووٹس آپ شکست کھائیں گی انہوں نے کہا لیکن سب سے بڑا عالمیات تو سات اکتوبر کا تھا نا یعنی ان کے اندر بھی احمد نہیں ہے کہ وہ اس بات کو کہہ سکے تو اس لیے جو خطرناک بات جو آپ نے کہا تھا نا وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی ہے ایٹی پرسن لوگ مر گئے ہیں یہ حقیقت ہے اور خالی غزہ نہیں اب تو تقریبا آدھر لبنان کبھی یہ حال ہے جیسے میں کل آپ کو پتا ہے یعنی عجیب ان کا معاملہ ہے کہ وہاں ایک رفائی تنظیم قرض حسنہ اب آپ خدای کہے قرض حسنہ نام سے اندادہ ہو رہا ہے قرض حسنہ کی انہوں نے پوری عمارت جو ہے اس کو تباہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور آج ان کے وزیر خزان دفاع صاحب نے قرض حسنہ کو دہشتگر تنظیم کرا دے دیا یعنی یعنی عجیب سی بات ہے کہ وہ تو دیکھیں وہ تو جو بھی معاشیاتی تنظیم مسلمانوں کی کھڑی ہوگی آپ کو بتا دیے جائے کہ وہ دیکھیں وہ حملہ ہی دو تین دیکھیں جو اس وقت اسرائیل کا جو اگر اگر آپ دیکھیں اس وقت جو سلطحال دادائی دیکھیں انہوں نے سارا انفرسٹرکچر طبعہ کیا ہے آہ غزہ کا اور فلسطین کا ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے وہ اب لبنان کے اندر جو ان کے جو بھی سپورٹنگ ان کی بلڈنگز ہوں گی یا ادارے ہوں گے ان سب کو ختم کیا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے بازو کاٹنے کا ملک یہ ایک طریقے کار ہوتا ہے کسی قوم کو جو ہے وہ بالکل آپ پیرالائز کرنے کا ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ اس کے تمام جو ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ تحسنیس کر دیں لیکن دیکھیں عارف صاحب میں میں یہی اسی موضوع پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا یعنی ہوا ہو جائیں گے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کسی قوم کو دیوار سے لگاتے ہیں ہاں تو وہ وہ پھر خود آپ فاتح بظاہر آپ فاتح ہیں فاتح کے لیے اچھا نہیں ہوتا دیکھیں جلیانالباغ واقعہ ہوا پاکستان ہندوستان کے اندر اور یعنی ہم نے نلسل منڈیلے کے بات کہ کیا نہیں کیا سرود افریقہ کے اندر نصر پرستوں نے لیکن انجام تو بہرحال وہی ہوا جو ہونا چاہیے شاہ ایران سے زیادہ بڑا استبدادی جو شہنشاہ ہے میرے خلق اسلامی تاریخ میں نہیں گزرا ہوگا اس کا بھی کیا شروع تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو یہ جو اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے ان لوگوں حماس کو اور اور لبنان کے مضاہمتکاروں کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے وقتی طور پر معاملہ رک جائے معاملہ تھم جائے اور لیکن پھر اس کے بعد دیکھیں ستر سال تو ہو گئے اسرائیل ابھی تک محفوظ نہیں رہا ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا اسرائیل میں جب کوئی واقعہ دہشتگردی جس کو وہ دہشتگردی کہتے ہیں وہ واقعہ وان نہ ہوتا ہو تو یہ یہ سوٹنگ دورت ہے خود اسرائیلی قیادت کو کہ کیا وہ اسی طرح ہمیشہ رہیں گے یعنی اسی طرح پوری زدہی گزار دیں گے اپنی اپنی پوری نسل کو جبکہ ان کو ان کی آبادی بڑے کم ہے پورا ملک میں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ڈیڑھ کور ان کی آبادی ہے اس طرح کی حرکتوں سے کر کے وہ یعنی امن خود اسرائیل کی ضرورت ہے یعنی باقی فلسطینی ضرورت تو ہے اسرائیل کی ضرورت ہے کہ اسرائیل بہت دن تک جنگ برداشت یعنی مالی اور اور عسکری لحاظ سے نہیں اخلاقی اعتبار سے معاشی معاشرتی اعتبار سے یہ کب تک اس طرح کام چلے ہیں کب تک یہ لڑتے رہیں اس وقت دیکھیں اس وقت عملان یہ ہو رہا ہے کہ بہت نقصان ہوا غزہ کا لیکن شمالی اسرائیل بھی کھنڈر بن چکا ہے ان کے نوے سکول تباہ ہو گئے ہیں ان کے کوئی ایک لاکھ کے خرید طالب ان گھر میں بیٹے ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ وہ بلکہ نہیں دیکھیں یہ باقی صحیح ہے اب داری صاحب جو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں کسی ایک کا نقصان تھوڑی کرتی ہیں نقصان تو دونوں طرف کا ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا نہیں اور ان کے آبادی کم ہے یہ خیال لگنا چاہیے کہ اسرائیل کی آبادی بہت کم ہے یعنی ان کو اس بات پر رندہ دنی کا نہ چاہیے کہ خالی بندوق کے بل کے اوپر پا میں آگے نہیں بڑھتی ان کی آباد اور ان کی آبادی میں اضافہ ایک فیصد ہے صرف پورے اسرائیل میں یہودی کا تعداد جو ایک کروڑ کے قریب ہے ایک کروڑ لوگ ہیں وہ آپ کا بتا ہے کہ وہ وہ مقابلہ کب تک کب تک سربائیو کریں گے وہ اچھا پھر ان کیا سے اب یعنی وہ شروع ہو گیا ہے نکلنا تقریباً چار یا پانچ لاکھ جو ہے لوگ چھے لاکھ لوگ وہاں سے چلے گئے ایک کروڑوں میں چھے لاکھ بڑی تعداد ہوتی ہے نا بلک کے تقریبی دس پرسن لوگ چلے گئے وہاں سے چلے پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ قوموں کی زندگی میں ایک ڈیکیٹ ڈو ڈیکیٹ 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 چار ڈیکیٹ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا مسلمانوں نے نہیں میں 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 اسرائیلی ہوں کہ کہہ رہا ہوں اگر میں میری بات اسرائیلی سن رہا ہوں تو واقعیتاً یہ خود اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے کہ جنگ جاری رکھے اسرائیل کے مفاد میں کہ علاقے میں امن قائم ہو پائدار امن قائم ہو انصاف باہر سات ڈیکیٹ گزر چکے ہیں اور سات ڈیکیٹ گزر چکے ہیں مزید اور ڈیکیٹ کچھ گزر جائیں گے ہماری زندگیوں میں یہ شاید یہ ہمیں انصاف اور آشتی اور امن شاید ہماری زندگی میں ہمیں نظر آئے لیکن ہماری آنے والی نسلیں یقیناً جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھیں گی شکریہ بہت بہت عبدالی صاحب ایک اہم موضوع تھا جس کے اوپر گفتگو کرنی تھی غزہ کے حوالے سے بہت دن سے ہماری گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی اور یہیہ شنوار صاحب کی شہادت جو ہے وہ موقع تھا کہ گفتگو بھی کی جائے دوبارہ سے تھوڑا سے باتیں دیکھی جائیں کہ کہاں کھڑی ہے آئے یہ جنگ جو ہے یہ جنگ تو فیلال قتم ہوتے میں فیلال نظر نہیں آرہی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا پورا جو جو اس نے پلان بنایا اس کے مطابق وہ آگے بڑھے گا اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کا خرش نہیں ہو رہا اس کے اوپر بڑا کمال یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا اسرائیل کو نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ایک نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ پھیرائیں گے اور اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی